اللہ کے در کے مقاب ہے اللہ کے آگے تم سب بے بس ہو اللہ کی وہ ذات ہے جو سب سے بے پرواہ ہے اللہ جو فیصلہ کر دیتا ہے اس فیصلے کے آگے سب بے بس ہیں انبیاء بھی بے بس ہیں اولیاء بھی بے بس ہیں اللہ کے فرشتے بھی بے بس ہیں اللہ کہتا ہے اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے اللہ کے لئے کوئی رکابت نہیں اللہ کسی کا مجبور نہیں ہے کسی کی محبت کے آگے مجبور نہیں ہو سکتا بارمہ سے بارہ آپ بڑے ایک پیغمبر ہے سیجن علیہ علیہ السلام ساڑھے نو سو سال اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے اور مار کھاتے رہے ساڑھے نو سو سال اب بدعا کی اللہ کا عذاب آ گیا کسی پانی میں تیرنے لگی سامنے پیغمبر کا بیٹا آ رہا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہی تو دکھانا چاہتا ہے جس طرح باقی دنیا غرق ہو رہی تھی تو بیٹا بھی غرق ہو جاتا ہے لیکن اللہ مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے جو ساڑھے نو سو سال میرے دین کی خدمت کرتا رہے میں اس کا بھی مجبور نہیں ہوں میں اپنے حاملے پہ اپنے فیصلے پہ خود حاکم ہوں مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ساری انسانیت سارے پیغمبروں کو میری پرواہ سب اللہ کے آگے بے باس ہیں اب بیٹا ہے سامنے بیٹے کا عواز دیے بیٹا آجا یا منیف کم مانا دیتا ادھر آؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ اللہ کی توحید کو مان لو اس نے کہا بابا ساگی علاجہ بلی آسو پاڑ پہ چاہ جاؤں گا پانی پاڑ تک تو نہیں پہنچے باب رو رو کے اداوت دے رہے اللہ فرماتا ہے ابھی باب بیٹے کے درمیان بات جاری تھی پانی کی موٹ آئی بیٹے کو باہ کے لے تھی اللہ کہتا ہے پھر نوح علیہ السلام میرے آگے رونے لگے اللہ میرا بیٹا میرے حال میں سے اس کو بچا لے اللہ حب العزت کیسا شہنشاہ ہے کیسی بے پرواد آتا ہے کہا انہو لیسا منحالی انہو تیرے اہل سے نہیں ہے باز آجاؤ ایندہ سے آپ نے اپنے بیٹے کی سفارش نہیں کر دی اگر ایندہ سے آپ نے اپنے اس نابرمان بیٹے کی سفارش کی انی اعزوکا ان تکون من الجاہلین نبوت کا علم تجھ سے لے کر آپ کو جہلوں میں شامل کر دی جائے ساڑھے نو سو سال دین کی قلمت کرنے والے پیغمبر ہیں جن کے بعد جبریلی امین ویلے گیاتے تھے لیکن اللہ ان کا مجبور نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل کا ہے گہرہ دوست کا ہے ساری زندگی اپنے باپ کو دعوت دیتے رہے باپ نے نہیں مانا بخاری شریف میں ہے قیامت کے دن باپ سامنے آئے گا کہیں گئے با جی میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ آپ میری نافرمانی نہیں کرو آپ نافرمانی نہیں کرو ابراہیم علیہ السلام اس وقت کہیں گے اللہ تو انہیں وعدہ کیا تھا قیامت کے دن میں جو یہ نسوا نہیں کروں گا اے اللہ میرا باپ جہنم میں جائے اس سے بڑی نسوا ہی کونسی ہو سکتی اللہ کہیں گے ابراہیم آپ کے پاؤں کے نیچے کیا ہے پاؤں کے نیچے دیکھیں گے اللہ ان کے باپ کو ایک زبا شدہ مرا ہوا جانور کی شکل دیکھیں ٹانگوں سے پکڑ کے جنہ میں پھینک دیا جائے گا اللہ مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا ہے اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے اللہ کو کسی کی محبت میں نور نہیں کر سکتی اس لئے کے فیصلے کے آگے ہر پیغمبر میں بس ہے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی آ کر میں بات کرتے ہیں چھوٹی جی آپ کی تو زندگی ہی بے بسی سے شروع ہوئی ہے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے آپ کے باپ دنیا میں نہیں ہے پہلے ہی جا چکے ان سے پوچھو جن کا باپ دنیا چھوڑ جائے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے آپ کی عمر چھے سال کی ہے آپ کی والدہ ماجدہ دنیا چھوڑ گئی کتنی بے بسی ہے اللہ کے فیصلے کے آگے سب بے بس ہیں اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی بھرشتہ نہ کوئی پیر ہے اللہ اپنے فیصلے پہ قادر ہے اب آپ غور کیجئے نبی علیہ السلام کی پروش آپ کے دادا جان کر رہے ہیں وہ بھی دنیا چھوڑ گئی پھر آپ کی کبھالت آپ کے چچا نے لے لی چچا بطالب جو آپ کی خاطر مکہ والوں سے ٹکر بھی لے لیا کرتے تھے وہ بھی دنیا سے جا رہے ہیں وہ بھی دنیا سے جا رہے ہیں آپ کی غم خار بی بی سیدہ خدیجہ تھی وہ بھی دنیا چھوڑ گئی ہمیں ایشہ فرماتی ہے آپ اپنی خدیجہ کو کبھی نہیں بھولاتے تھے مجھے رشک آتا ہے زندہ بی بیوں میں کبھی نہیں آیا سیدہ خدیجہ کا آپ اتنا تذکرہ کرتے اتنا یاد کرتے کہ مجھے رشک آیا تو خدیجہ پہ آیا کہ اللہ کے رسول خدیجہ سے کتنا مطبط کرتے ہیں کتنا بیار کرتے ہیں دنیا چھوڑ گئے اللہ کا فیصلہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے دنیا سے چھوڑ گئے ہیں خوت ہو گئے ہیں چوتھا بیٹا آپ کو اطلاع دی گئی بیمار ہیں آپ آئے گھر میں آپ کی گود میں ہیں بخاری شریف میں میں نے خود پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کو چوم رہے ہیں سونک رہے ہیں اور بیٹے کا سانس اکھڑ رہا ہے اکھڑ کیسے رہا ہے کبھی سانس رک رہا ہے کبھی آ رہا ہے سیدہ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے محبوب علیہ السلام بیٹے کی تقلیب ایک باہ بھی جانتا ہے بیٹے کی تقلیب باہ سے برداشت نہیں ہوتی نبیہ رہی اسلام کی داری مبارک آنسوں سے تار ہو رہی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو صبر کی تلقین کرتے اور آپ بھی رو رہے ہیں ہاں میں بھی باہ ہوں میرے دنی میں ایک باہ واری محبت ہے کہ میرا بیٹا ہے بیٹے کی محبت اللہ نے ہر باہ کے دل میں رکھی ہے آپ کی گود کے اندر آپ کا بیٹا دنیا چھوڑ گیا کوئی باہ پسند کرتا ہے میرا بیٹا پھوت ہو جائے اللہ کے فیصلے کے آگے اللہ کے پیٹم پر بھی بلاس چھوٹی کہانی ہیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں پلانی عورت روتی ہو آئی پیر صاحب نے باہ کیا ہو گیا رولہ چھوڑ کیوں ڈا رہی ہو باہ تم ہیدھر بٹھے ہو اسرائیل آیا ہے مالک الموت میرے بیٹے کو مان کے چلا گیا پیر صاحب کو بڑا غصہ آیا کہا مجھ سے اس نے اجازمی نہیں لی اس نے آگ اوپر گیا راستے میں ابھی اسرائیل تھے ان سے روحوں کی تھیلی چھین کے زمین پہ چھٹا دے دیا جتنے اس دن ہوت ہوئے سے سارے زیدہ ہو جائے ایسی گپوں پہ ہم ایمان لے آتے ہیں لیکن یہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آلہ تو کھنات میں آئے ہی نہیں اللہ کے فیصلے میں وہ بھی بے بس ہے اتنی شان کے باوجود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ترادو کو میں نے دیکھا ہے ایک ترادو میں مجھے رکھا گیا موفر پرڑے کے اندر ایک آدمی مجھے تولا گیا میرا وزن باری پھر دس کے مقابلے میں پھر سو کے مقابلے میں پھر ہزار کے مقابلے میں مجھے تولا گیا میرا وزن پھر بھی باری رہا دوسرا فرشتہ بول اٹھا کب تک تولو گے ان کے مقابلے میں کائنات بھی تول تو ان کا وزن پھر بھی باری رہے یہ نشان وارے ہیں لیکن اللہ کے فیصلے کے آگے بے بس ہیں بیٹا فوت ہو گیا نبی علیہ السلام رو رہے ہیں روتے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے کو دفن کیا اور کیا کہہ رہے ہیں اِنَّ الْعَيْنَةَدْ مَهُوَ الْقَلْبَ يَحْزَنُ دِل بڑا غمزد ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں لیکن بَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَعْزَ رَبُّنَا ہم بے بس ہیں اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ رہا جائے اس لیے اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے اللہ رب العزت کی شان ہے اللہ کی توحید ہے یہ ہمیں خود سیکھنی ہے اپنے دوست عبابت و سیدھانی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی دوبیت ادا کرمائیں وَاقُولُ قُولِ حَادَ اللہ کی توحید ہے اللہ کی توحید ہے